ہلو فرنڈز میں ہوں جیسن روی اور سامری آف سینیما میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فرنڈز آج ہم ریویو کرنے والے ہیں فلم کلہ کا فلم نیٹفلکس پہ سٹریم ہوئی ہے فرس ڈیسیمبر ٹو تاؤزن ٹویٹی ٹو کو نیٹفلکس فائنلی اچھی انڈیپنڈنٹ فلمیں ہندوستان کو دینا شروع کر رہے ہیں کلہ ایک سائیکولوجیکل میوزیکل ڈراما ہے یہ کہانی 1930s اور 40s کی ایک سیکسیسول ینگ پلیبیک سنگر کلہ منجوشری اور اس کی ماں کے بگڑتے ریلیشنشپ پہ آدھاریت ہے کلہ اپنی ماں کی ویلیڈیشن اپنے اچھے گانے کے ہنر میں ڈھونڈتی ہے پر ماں اسے ٹیلنٹیڈ نہیں سمجھتی اور اپنا موہ فیر لیتی ہے جس سے کلہ کچھ ایسا کرتی ہے جس کی وجہ سے اسے سیکسیس تو ملتی ہے پر گلڈ کانشیس اسے جینے نہیں دیتا کلہ اس پلیڈ بائی ترپتی ڈیمری اور ماں اس پلیڈ بائی سواستی کا مکھرچی دونوں ایکٹریس بیوٹیفل ہیں اور اپنا کام اچھے سے کرتی ہیں ایجسٹ ویش ترپتی ڈیمری پانچ کلو کم کر لیتی ہیں اپنے اس رول کے لیے ایز وہ اتنی ینگ نہیں لگتی ہیں جتنا کچھ جگہوں پہ رول مانگتا تھا فلم میں ارفان کھان کے بیٹے بابیل کھان کا رول چھوٹا ہے پر وزندار ہے ان کی سکرین پریزنس یسٹریئر کے اچھے کلہکار جیسے نصیر الدین شاہ اومپوری یا ان کے پتا ارفان جیسی ہی ہے گھنگرالے بال اور ٹیکشورڈ فیس کے ساتھ سنجیدہ رول بہت اچھے سے نبھایا ہے پر ہمیں امید ہے کہ اس فلم کے بعد وہ تھوڑا امنگ بھری فلمیں کریں گے اور اومپوری کے تمس کے بریکٹ میں نہیں فنس جائیں گے فلم میں امیت سیال کا بھی اچھا کام ہے کلہ خوبصورتی سے شوٹ کی گئی فلم ہے جس کے سینومیٹوگریفر صدار دیوان ہے اور آرٹ ڈیزائنر مینل اگروال ہے ٹائم پیریڈ اچھا فریم کیا ہے ان دونوں نے فلم کے کچھ شوٹس دیکھ کے فلمیں جیسے پیاسا کاغس کے فول اور اکیرا کوروساوا کی فلم کی یاد آتی ہے اچھی بات ہے کاؤسٹیومز اور ہیر بھی سلیخے سے کیے گئے ہیں فلم کے لیرکس بہت سارے اچھے لوگوں نے لکھے ہیں پر میوزک ٹیلنٹیڈ میسٹر امیت تریویدی کا ہے جو اپنا لوہا یہاں بھی منواتے ہیں فلم لکھی اور پویٹیکلی شوٹ کی ہے ڈریکٹر انویتا دت نے جو بل بل جیسی خوبصورت فلم کے ڈریکٹر بھی رہ چکی ہیں انویتا کے ڈریکشن سے سنجا لیلا بھنسالی کی یاد آتی ہے لیکن سٹوری ٹیلنگ میں ابھی وہ پیچھے ہیں فلم دو گھنٹے کی ہے لیکن لگتی دھائی گھنٹے کی ہے کچھ جگہوں پہ بہت ابسٹریکٹ ہو جاتی ہے لوکیشن ہیما چل نہیں پولینڈ لگتی ہے ٹریپٹی کے کاؤسٹیومز انڈین نہ ہوکے کچھ جگہوں پہ جیپنیز لگتے ہیں پر اچھی کوشش ہے اچھا ہے کہ فلم تھییٹر پہ نہیں آئی کیونکہ اس کا باکس آفیس کچھ نہیں ہونے والا تھا it's an art film فلم میں گیسٹ اپیرنس انوشکا شرما کا ہے اور وہ واقعی فلم میں ایک الگ اومنگ بھڑتی ہیں اپنی پریزنس سے واقعی سٹار ہیں فلم پریڈیوز کی ہے کلین سلیٹ فلمز نے جو کہ انوشکا شرما کے بھائی کارنی شرما کی کمپنی ہے اور یہ فلم میرے کو نیٹفلکس کے اوپر پسند آئی ہے تو بھائیوں اور بہنوں یہ تھا نیٹفلکس پہ کلا فلم کا ریویو میں اس فلم کو آٹ فلم کٹیگری میں فور سٹارز دوں گا بزنس ریٹنگ کا یہاں کوئی چکر نہیں ہے کیسا لگا آپ کو یہ ریویو بتانا اور اچھا لگایا ہو تو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کرنا نہیں تو گیارہ کے لئے یعنی 11 بانانرز گریبوں کو اپنی طرف سے کھلا دینا ابھی کے لئے میں جیسن روی ودا لیتا ہوں تینک یو اور گاڈ بلیس یو